کراچی میں آج صبح سے شدید برساتوں کے بعد موسم تو خوشکوار ہو گیا مگر جو ہزاروں کی دادات میں اندرون سن سے جانور کراچی سوراب گوٹ منڈی میں آئے ہیں ان کا کیا حال ہے اسلام علیکم پیارے ویورس میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس انفو ٹی وی کراچی کے موسم کا کیا کہنا ہے یہاں پر اچانک برسات اور اچانک دوب آ جاتی ہے کچھ پتا نہیں چلتا یہاں منٹوں میں موسم چینج ہو جاتا ہے مگر آج کل تو مونسون کا سیزن چل رہا ہے اور دیکھا جائے تو کراچی میں نکاسی آپ کا سسٹم زیرو پرسنٹ ہے اندرون سن سے ہزاروں کی دادات میں بیوپاری جانور منڈی میں لاتے ہیں اور یہ سارے جانور ایک جگہ پر کراچی سوراب گوٹ جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے وہاں پر آ کر سارے بیوپاری جمع ہوتے ہیں مگر جب بھی برسات ہوتی ہے تو اس سوراب گوٹ منڈی کا حال بہت برا ہوتا ہے آج صبح سے کراچی میں بہت تیز برسات ہوئی ہے جس کی وجہ سے موسم تو خوشکوار ہو گیا مگر اس برسات کی خوشکوار موسم میں ان بیوپاریوں کے لیے مشکلات ہیں جن کے ہزاروں جانور ہیں اس منڈی میں دیکھا جائے سوراب گوٹ منڈی میں بہت زیادہ رش ہوتی ہے مگر آج سوراب گوٹ منڈی کا جو حال ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں دیئر ویورس آپ کے ساتھ میں یہ سوراب گوٹ کی اپ ڈیٹ شیئر کر رہا ہوں یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں موسیقی موسیقی کراچی سوراب گوٹ منڈی کا یہ حال ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ پانی جمع ہو گیا ہے اور یہاں پر بہت زیادہ کیچڑ جمع ہوئی ہے کیونکہ اس فرش پر ریت وغیرہ ڈالتے ہیں جانوروں کے لیے تو یہاں بہت زیادہ گند اور بہت زیادہ کیچڑ جمع ہوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جانور بھی بیمار ہو سکتے ہیں اور ان جانوروں کے ریٹس بھی کم ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گریب بیوپاریوں پر رحم فرمائے دیکھا جائے تو کراچی کا یہ حصہ جہاں سوراب گوٹ منڈی ہے وہاں پر اکثر اور بیشتر بڑی تیز اور توفانی برساتے ہوتی ہیں اور اس کے بعد منڈی کا حال بہت خراب ہو جاتا ہے اور ریٹس پر بھی بہت زیادہ فرق آتا ہے کیونکہ آج کی اس تیز برسات کے بعد کچھ جانور ایسے ہوں گے جو بیمار ہو گئے ہوں گے تو بیوپاری سب سے پہلے تو ان جانوروں کو نکالنے کی کوشش کریں گے اور ریٹس پر بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا جانوروں کے ریٹس کم ہونے کے چانسز بھی ہیں ڈیئر ویورز اگر آپ کو اسی ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے ہوسٹ عبدالسطار کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ نگے پان